ہندوستان میں جل پرل ہے ابھی بھی لوگوں کو پریشان کر رہا ہے پہاڑی سے لے کر میدانی علاقوں تک مسئیبت بڑھی ہوئی ہے آج بھی یلو الارٹ اورنچ الارٹ ڈلی میں الگ الگ علاقوں میں جاری کیا گیا ہے موسم وغاق کہہ رہا ہے بارش کے سمبھانہ ہے اور یمنا کا جو جلسر ہے وہ ایک بار پھر سے بڑھا ہوا ہے حالانکہ دو سو آٹھ نہیں دو سو پانچ دشملہ کچھ میٹر تک ہے لیکن ابھی بھی خطرے کے نشان سے اوپر ہے اس بیچ بڑا اپڈیٹ ڈلی سے ہی شروعات کر لیتے ہیں ڈلی میں یمنا نری کے جلسر میں کمی تو آئی ہے لیکن ابھی بھی خطرے کے نشان سے اوپر ہے یمنا کا جلسر دو سو پانچ دشملہ چھ ساکھ میٹر ہے خطرے کے نشان سے اوپر ابھی بھی یمنا نری بہہ رہی ہے ڈلی کے کئی علاقوں میں ابھی بھی جلدھراف کی سٹی ہے سڑکے ابھی بھی بلوک ہیں آج بھی ڈلی میں بارش کا یلو الارٹ جاری کیا گیا ہے اب ڈلی میں بارش کا الارٹ جاری کیا جانا مطلب صاف ہے کہ اگر بارش ہوتی ہے اور اگر تیز بارش ہوتی ہے تو پھر سے ہی یمنا کا جلسر بڑھ سکتا ہے یمنا کے جلسر میں کمی ضرور آئی ہے کیونکہ راہت کی بات ہے ڈلی واسیوں کے لیے لیکن ابھی بھی خطرے کے نشان سے اوپر ہی ہے یمنا کا جلسر جو چنتائیں ابھی بھی بنائے ہوئے ہیں ایسے میں کئی علاقے ایتے ہیں ڈلی میں جہاں پر بارڈ کا پانی آ گیا تھا یمنا کمٹ گئی تھی وہاں سے پانی اب بھترنے لگا ہے یعنی کی کم ہوئے لگا ہے کئی جگہ ڈلی سرکار کے جو انتظام ہیں پمپ کے ذریعے پانی وہاں سے نکالنے کا کام ہو رہا ہے لیکن ابھی بھی یمنا میں خطرے کے نشان سے اوپر جلستہ رہنا یہ پریشانی کا سبب ڈلی واسیوں کے لیے ہے بار بارش کے بعد ڈلی میں بیماریاں بھی تیزی سے پھیل رہی ہیں آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ڈلی میں ڈینگو کے 163 معاملے سامنے آ چکے ہیں جبکہ راجدانی میں ملیریا کے چون مریضوں کی پشتی ہوئی ہے ابھی اور بڑھ سکتے ہیں ڈینگو اور ملیریا کے مریض بہت زیادہ ساتھ ہر رہنے کی ضرورت ہے سواسمنٹری سورب ہاتھواش نے اچھے سریعے بیٹھک بھی اس سوران کی ہے عدیکاریوں کو بیماریوں سے بچاپ کے نردیش بھی دیئے گئے ہیں ساف سفائی اگر بہتر ہوگی پانی کھٹا نہیں ہونے دیا جائے گا تو ڈینگو اور ملیریا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن جتنی تیزی سے ڈینگو اور ملیریا کے کیسے سامنے آئے ہیں اس کے بعد ڈلی میں اب سواسو بھاگ بھی alert موٹ پر ہے اور لوگوں سے بھی سامدھانی برتنے کے لیے کہا جا رہا ہے نویر نشانت اس قبر کو لے کر زیادہ بیٹھ کے ساتھ جڑ گئے ہیں ڈلی سے گڑیش گھٹ سے نویر نشانت ہمارے ساتھ ہیں نویر دلی میں بہت سے علاقوں میں رہت کی قبر ہے کہ پانی اب گھٹ رہا ہے جہاں جہاں پانی بھرا ہوا تھا کہیں کہیں ڈلی سرکار کے انتظام بھی نظر آ رہے ہیں پم کے ذریعے پانی نکالا جانا لیکن ساتھی جو بیماریوں کی دستک ہے اس سے دلی واسیوں کی ٹینشن بڑھ گئی ہے اوپر سے یمونہ کر جائز سار ابھی بھی خطرے کے نشان سے اوپر بنا ہوا ہے نویر شاید کوئی نیٹوک ایشو ہے دوبارہ ہم نویر سے بات کریں گے لیکن اس لیچ آپ جان لیجے کہ دلی میں جہاں جہاں پانی بڑھا ہوا ہے پانی بھرا ہوا ہے وہاں پر اب بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے دینگو کے مریض سامنے آنا ملیریا کے مریض سامنے آنا سواسے ویبھاگ کا alert رہنے کے لیے نردیش دینا اور ساتھی ساتھ سمبندت ادھیکاریوں کو کہنا کہ اس بابت پورا دھیان رکھا جائے جو بھی ایسے پیشنٹ سامنے آتے ہیں ان کا طورن تلاج کرائے جائے سواسے ویستہ بہتر کرنے کی اور اپنی تیاریوں کو پکتا کرنے کی بعد سواسے منٹرالے کے ذریعے ہو رہی ہے سورب ہاردواج کہہ رہے ہیں دلی سرکار کی طرف سے پورے انتظام ہیں لیکن بڑا سوال یہ ابھی تو بار بارش سے نجات دلی کو نہیں ملی تھی ابھی تو کئی جگہ جلدھراک کی سٹی ہے ابھی بھی یمنا کا جو جلستر ہے وہ خطرے کے نشان سے اوپر ہے لیکن ان سب کے بیچ میں ہی اگر ڈینگو اور ملیریا جیسی بھینکر بیماریاں بڑھتی ہیں تو پھر لوگوں کی ٹینشن بھی بڑھ گئی ہے ہم نے دیکھا ہے جب جب ملیریا اور ڈینگو کے کیسز بڑھتے ہیں تو اسپتالوں میں بھی حال دورہ دکھتا ہے مریضوں کی سنکھیاں بڑھ جانے سے کئی بار اسپتالوں میں بدھالی بھی دیکھی جاتی ہے لیکن انہیں سبھی چیزوں کی تیاری کے لیے سواسے منٹرالے alert موڈ پر ہے اور اپنی تیاریوں کو پختہ ہونے کی بات بھی کہی جا رہی ہے اس میں ڈینگو کے قریب ڈیڑھ سو مریض اور ملیریا کے پچاس سے زیادہ مریض سامنے آ چکے ہیں ڈلی میں یمونہ ابھی بھی اوفان پر ہے خطرے کی نشان سے اوپر جلسر بنا ہوا ہے بارڈ سے ڈلی میں اب تک کافی نقصان ہوا ہے یمونہ کنارے کی جو سبزیاں تھی جو فصلے تھی وہ برباد ہو گئی ہیں تو وہی جن علاقوں میں پانی کم ہونے لگا ہے وہاں پر نئی پریشانی سامنے آ گئی ہے گندگی سے سیور بند ہو گئے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں گندگی ابھی بھی بھری ہوئی ہے جس سے انہیں بیماریوں کا ڈرب ستا رہا ہے دوسری طرف ڈلی سرکار کے لیے بھی یہ بڑا سردر ثابت ہو سکتا ہے تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں سے پانی کم ہوا ہے یا پھر جلسر ہے وہ گھٹا ہے یا پھر پانی نکالا گیا ہے وہاں وہاں ساف سپائی کا کام بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کرمشاریوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک نئی چنتہ ہے کہ اگر پانی ہٹتا بھی ہے گندگی ہٹارے کا کام ہوتا بھی ہے تو جو پہلے سے بیماریوں کا خطرہ بنا ہوا تھا وہ اب اصل میں ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے دینگو اور ملیریا کے مریض بڑھ رہے ہیں اور ایسے میں جو دلی واسی ہیں وہ بڑی چنتہ میں آ گئے ہیں کہ پہلے تو اس پانی سے نجات ملے پہلے تو اس بار جیسی سٹی سے نجات ملے اس کے بعد جب پانی کم ہو بھی رہا ہے تو جگہ جگہ پسری گندگی یہ بیماریوں کی وجہ بن رہی ہے اور بیمار بھی دلی میں لوگ تیزی سے ہو رہے ہیں دینگو کے کیسز بڑھنا دینگو خطرناک بیماری اور جس طریقے سے دینگو میں مریض کا حال ہوتا ہے رومان لگایا جا سکتا ہے کئی بار تو پریٹیکل کنڈیشن میں جان بھی چلی جاتی ہے دوسری طرف ملے لیا کی مریض بھی تیزی سے سامنے آئے ہیں ایسے میں بہت زیادہ سادھانی برتنے کی ضرورت ہے اگر آپ دلی میں رہتے ہیں اگر آپ کے گھر کے آس پاس پانی بھرا ہوا ہے تو ترنت اسے خالی کرائیے ساف سفائی کا بہت دھیان رکھئے نوین نشانت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نوین پہلے پانی سے ڈر رہے تھے لوگ آپ بیماری ڈرہ رہی ہے آپ بلکل دیکھے رسنا بتا دے کہ آپ بیسے کچھنوں کی بات کریں تو دلی میں ڈنگو کے 163 تکریب ماملے آئے ہیں ملیریا کے چونون ماملے آئے ہیں تو ایسے میں لوگوں کی چنتہ بڑھنا لاجی ہے کیونکہ یہ آجیر تمام جو بیماریاں ہیں وہ مچھڑوں سے ہوتی ہیں ورکا جو پانی جو جل بھرا والے علاقے ہیں پانی لنبے سمیں تک رکھتا ہے تو ان تمام جو بیماریاں ہیں میں لوگوں پر دنگو اور جو ملیریا ہے اس کا خطرہ منڈرہ رہا ہے کیونکہ جو مونسون کا موسم ہوتا ہے وہ سب سے موسم مانا جاتا ہے ان بیماریوں کے پانپنے کا اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ دلی میں دنگو کے ماملے دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن اس سال آج سٹی سوڑی الگ ہے جل بھرا ہوا تھا دلی کے کئی علاقوں میں تو ایسے میں سرکار بھی لگتار الیلٹ پر ہے جو دلی کے سواس مانتری ہیں سوڑی الگ ہے سوڑی الگ ہے انہوں نے تمام دیپارٹمنٹ سے ساتھ اپنی میٹن کی ہے چاہے وہ ہل دیپارٹمنٹ ہو چاہے وہ انسوڑی کا سواس بھی بھاگو چاہے وہ دلی کے انپرمنٹ بوڈ ہو تمام ادھیکاریوں کو نردیس یہ کہہ ہیں کہ جن علاقوں میں جل بھرا ہوا تھا وہاں جو فاغم ہوتی ہے وہ کرائی جائے دواوں کا شرکاو کرائی جائے جو مچھڑ ہیں وہ ناپنب تکے تو دیکھنا ہوگا کہ سرکار کی جو تیاری ہے وہ کتنا رنگ لاتی ہے اور جو دلی بھاسی ہیں انہیں جل بھرا کے بعد اب دنگو اور چکنگونیا سے کتنی پرشانی ہوتی ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ سرکار یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس سال لوگوں کو دنگو اور چکنگونیا سے پرشان نہیں ہونا ہوگا جو تمام ڈی بیسی کرمچاری ہیں جو ملیریا کی دباؤ کا چھرکاو کرتے ہیں انہیں سیلڈ کے اتارا گیا ہے جو سواسی بھا کی تیم ہے وہ لگتار تمام چیزوں کی منیٹن کر رہی ہے اور سورا بھاردوار کا بھی کہنا ہے کہ اس سال بھلے ہی جل بھرا ہوا ہوں دلی میں بھار جیسے حالات ہوئے ہیں لیکن لوگوں کو دنگو اور چکنگونیا سے پرشان نہیں ہونا ہوگا دلی سرکار کہہ رہی ہے کہ جو سواسی منترالے وہ پہلے سے تیاریاں کیے ہوئے ہیں اور اس طرح کی بیماریوں سے نجات بھی ملے گئے اور کنٹرول کرنے کی ہر سیچویشن پر ہم کام کر رہے ہیں سورا بھاردوار جیسے دعوے خود انڈیا نیوز پر کر رہے ہیں لیکن نوین ذرا یہ بتائیے یمونہ کا جل سر تو ابھی بھی خطرے کے نشان سے اوپر بنا ہوا ہے حالانکہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پانی گھٹا ہے لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پانی ہے ابھی بھی جس کا تس بنا ہوا ہے اور ڈرینل سسٹم خراب ہے سیبر کا پانی لوگوں کو پریشان کر رہا ہے جہاں جہاں بھی بیماری نہیں پھیلی ہے وہاں پھیلنے کا خطرہ ابھی بھی ہے بلطور دیکھیں بتا دیکھیں جو تمام علاقے ہیں جو سہری علاقے ہیں وہاں سے پانی لڑھک نکالا جاتا ہے چاہے وہ براز بھرٹ کا علاقہ ہو چاہے وہ لال کے لئے پیچھے والی سڑکوں جہاں کل تک جل بھرا ہوا سڑکے بن سکی اب ان تمام سڑکوں کو کول دیا گیا ہے اس لئے علاقے ہیں چاہے وہ میوز بھیار کا خادر علاقہ ہو چاہے وہ یمنا ندی کے کنارے بسا یمنا بچھار کے لات ہاں پر جل بھرا جل بھرا جل بھرا جل بھرا ہوا ہے حالاکہ جو سواست منپرالے ہے ڈلی سڑکار کا جل بھرا ہوا ہے میری سڑکیں گئی ہے اور تاہی ساتھ لوگوں کو بھی جاگروپ کیا جا رہا ہے اس کے تاہی ہی سڑکٹل کے جل بھرا ہوا ہے سڑکار کے امسردی کے انہیں الڈ پر رکھا جیا ہے اب الگ سے وہاں پر وارڈ بنایا گئے ہیں تاہی کہ اگر کوئی مرید دنگو یا ٹکنگونیا کا وہاں پر مل سکے تو سرکار ابھی کسی میں جو فرنٹ پر کام کر رہی ہے سہلا جو جل خراب ہے اسے نکالا جائے جو کیچڑ ہے اسے ہٹایا جائے تو وہی دوسرا دنگو کی رومدھام اور ٹکنگونیا کی رومدھام کے لیے ابھی کسی میں سرکار کام کر رہی ہے چیلنجنگ کی سچویشن ابھی دلی واسیو کے لیے ساتھ ہی ساتھ دلی سرکار کے لیے بھی بنی ہوئی ہے حالانکہ نبین نشان بتا رہے ہیں دو طرفہ بھی کام ہو رہا ہے پانی کو ہٹانا صفائی کرنا اور پھر اس طرح کی بیماریوں سے نبٹنے کے انتظام بھی کرنا اور شکریہ نبین آپ کا اس اپڈیٹ کے لیے